اور دیکھائیں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتاتے چلی اٹاوہ سے بڑی جانکاری ہم سفر ایکسپریس کے کوچ میں لگی آگ ٹرین کے کوچ نمبر ایس ون میں آگ لگنے سے یاتروں کے بیچ ہڑکمپ بچ گیا تو اس وقت کی بڑی خبر اٹاوہ سے آپ کو بتانے چاہا ہم سفر ایکسپریس کے کوچ میں لگی آگ اور ٹرین کے کوچ نمبر ایس ون میں آگ لگ گئی ہے دیکھائی لیات جو کوئی سپتال لایا کیا ہے سلنڈر پٹنے سے آگ لگنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے گھٹا کے بعد ریل پرشاسن میں ہڑکمپ بچ گیا اور دیکھیں یہ تصویر کس طرح سے ٹرین کی ایک باغی ایس ون جو دھو دھو کر جلتی بھی نظر آ رہی ہے اور یہ تصویر آپ دیکھ پا رہوں گے پوری طرح سے باغی جل کر راک ہو گئی ہے تو بڑی خبر اور ایکسلوسف تصویر آپ نیوز اسٹریٹ پر دیکھ رہے ہیں اس پورے حادثے کی ہٹاوے سے یہ بڑی خبر آپ کو اس وقت کی بتارے جہاں ہم سفر ایکسپریس کے کوچ میں بھیشن آگ لگ گئی اور یہ تصویر دیکھیں پوریس پرشاسنگ کی ٹیم وہاں پر موجود ہے خبر پر ادھک اپڈیٹ کے ساتھ مدھور شرمہ جڑ گیا ہے مدھور پوری جانکاری کیا ہے کیسے آگ لگی ہے کیا خبر پر اپڈیٹ ہے جی بلکل یہ گاڑی ہم سفر ایکسپریس ہے جو کی جلدی سے چل کر دربنگا جا رہی تھی کبھی اچانک اس گاڑی کے ایس بن کوچ میں ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے کے ساتھ بھیشن آگ لگ گئی جب تک کچھ لوگ سمجھ پاتے تو کچھ لوگوں نے چلتی ٹرین سے پودھ رہے جس میں وہ لوگ آنسی روک سے کچھ لوگ آئید ہوئے جن کا اپچار جلہ فتال میں کیا جا رہا ہے وہی گھٹنا کی جانکاری پر جہاں پورا ریلوے پرشاشن اس کے ساتھ ہی ساتھ پورا جلہ پرساسل بھی موقع پر موجود ہیں اور کئی دمکل کی گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا ہے بتایا گیا ہے یہ تین کوچ پوری طریقے چل کر اس میں نشٹ ہو چکے ہیں واقعی تو کتنی کوچ میں آگ لگی ہے مدھور یہ ایس ون کوچ میں سب سے پہلے آگ لگی ہے جس کے بعد اس کے دونوں ایرر اور ایس 3 اور ایس 2 کو بھی آگ کی چپیڑ میں لے لیا گیا تھا جس کے بعد موقع پر پہنچی دمکل نے آگ پر قابو پایا ہے تین کوچ جل کر پوری طریقے سے نشٹ ہو چکے ہیں مدھور دیکھیں چھٹ مہا پربے کا موقع ہے اور جیسی کی جانکاری دلی سے دربنگا یہ ٹرین جا رہی تھی بیہار میں چھٹ پربے بنایا جاتا تو ظاہر طور پر بھاری بھیڑ بھی ہوگی تو کیا جانکاری نکل کر سامنے آرہی کتنے یاتری تھے کتنے یاتری غائل بتایا جا رہے ہیں جی بلکل یاتری تو اس نے پوری طریقے سے بتا رہے ہیں کہ یہ دربیں پورے بھرے ہوئے تھے لیکن ٹکٹ تو باتری ہوتی ہے لیکن انوان یہ لگایا جا رہا ہے کہ جبوں میں سون لوگوں سے اوپر ہی تھے چی کے مدھور یہ بھی بتائیے آپ کی یہ ٹرین کہاں تھی سپیڈ کتنی تھی کیونکہ جیسا کہ آپ جانکاری دے رہے ہیں کہ جب یہ بلاسٹ ہوا جی ہاں بلکل یہ ٹرین کی سپیڈ اس لیے اور کم ہو گئی تھی کیونکہ یہ پاس میں یہ سٹیشن آنے والا تھا سرائے بھوپت وہاں پر یہ ٹرین تھوڑا سلو ہوتی ہے اس لیے یہ ٹرین کی سپیڈ قریباً چالی سے پٹاس سے آس پاس رہی ہوئی یعنی کہ ٹرین کی سپیڈ اس وقت کم تھی کم تھی اس لیے بڑا آخصہ ہونے تو چل گیا نہیں تو اس میں کوئی بڑی بھی جنانی ہو سکتی تھی ٹھیک ہے ابھی کیا جانکاری سامنے آ رہے کیا آگ پر پوری طرح سے کابو پا لیا گیا ہے دی ہاں دھمکل کی قریباً ایک درجن گالیاں وہاں موقع پر موجود ہیں اور پرساسن پوری طریقے سے وہاں الیٹ ہے آگ پر کابو پا لیا گیا ہے اور رہت کار بھی وہاں جورو پر چل گیا ہے وہاں آگ لگے ہوئے کوچوں میں کوئی نہیں ہے جو لوگ زیادہ غائل تھی ان کو جلہ ستان میں برتی کرایا گیا ہے کیا کوئی ہیلپ لائن نمبر جاری کیا گیا ہے دی نہیں ایتا کوئی ہیلپ لائن نمبر جاری نہیں کیا گیا ہے کیونکہ اس میں کوئی جنانی یا کسی کی موت نہیں ہوئی ہے سبھی لوگ سرکچت ہیں کچھ لوگ آن تھی رکھ سے صرف غائل ہوئے ہیں یعنی کی بلاسٹ کے بعد دوسری بوقیوں میں بھی آگ پیل گئی جو جانکاری سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق مدھو اور اس کے طرف سے کوئی آدھیکاری کا کوئی بیان نکل کر سامنے آئے کیا ابھی تک نہیں ابھی کوئی بیان نکل کر نہیں آیا ہے وہاں موقع پر سب یدکاری ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کو اپچار دیا جائے اور سریع کو راک دی جائے لیکن یہاں دیکھا جائے کہ ریلے پرساتھن کے بڑی لائن پرواہی سامنے آئی ہے جتنے ایک فرینڈر کوئی یادتری لے کر جاتا ہے جتنے کی وجہ سے یہ پوری گھٹنا ہوئی ہے ٹھیک ہے مدھو آپ ہمارے ساتھ بنے رہے دیکھیں اس حادثے میں جو گھائل ہوئے ہیں وہ کیا جانکاری دے رہے وہ درشکوں کو سب سے پہلے سناتے کیونکہ یہ ایک بھیشن حادثہ ہوا ہے کیا ہوا ہے وہ گیس لینڈر پھٹکے تھے ان میں کس چین سے آ رہے تھے کہ وہاں جا رہے تھے کس کو آپ کو خوش کون سکا ہے ایس ون ایس ون میں آپ لوگ تھے کتنے لوگ قائل ہوئے ہیں اور کتنی بھوگی میں لگی ہے جات یہ ایک بھوگی میں آگا لگی ہے کہ دو ہو گئی میں ایس ون میں پھٹکی تھی یہ ایس ون میں تھا ایس ون میں کہاں پہ ہوئی یہ گھڑنا یہ اسٹیسن کے آس پاس ہے کون اسٹیسن یہ آپ کی نظیم نہیں ماننے 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 کس بھار کا تو دیکھیں یہ تصویر اور گھائل کی آپ بات سن رہے تھے خادثہ کیسے وہ اس کی جانکاری دے رہے تھے اور ہمارے ساتھ سمباداتہ مدھور بھی اب بنے ہوئے مدھور دیکھیں جو جانکاری سامنے آرہی سیلینڈر پھٹا ایس ون میں سیلینڈر کیسے کیا جانکاری سے لے کر آرہی ہے سامنے تو مدھور سے ہم جڑنے کی کوشش کریں گے سمپرک ہمارا ٹوٹ گیا لیکن یہ تصویر دیکھیں جہاں بھیشن آگ لگنے کی وجہ سے علاقے میں ہڑکم پبچ گیا ہے آپ کو بتاتے چلی کہ یہ ٹرین ہمسپٹ ایکسپریس جو ہے وہ دلی سے دربھنگا جا رہی تھی اور اسی بیچ یہ حادثہ ہو گیا دیکھیں کس طرح سے پولس پرشاسن کی ٹیم بوکے پر موجود ہے آگ پر کابو پانی کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ تصویر دیکھیں آپ ان تصویروں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بھائیاب ہے یہ حادثہ ہوا ہوگا کیونکہ پوری بوکی جل کر راک نظر آ رہی ہے اس حادثے میں کئی لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے حالانکہ ابھی کوئی آدھیکارک بیان سامنے نہیں آیا اس کا انتظار کیا جا رہا لیکن اٹاوہ سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے دیکھیں چھٹ مہا پربے کا موقع ہے بیہار میں چھٹ کافی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے اور یہ ٹرین دلی سے دربھنگا کی طرف جا رہی تھی تو ظاہر طور پر تہباری سیزن ہے تو یاتری بھی جو ہیں ان کی بھیڑ بھی زیادہ ہوگی اور اسی بیچ یہ بڑا حادثہ ہو گیا سلنڈر پٹنے کی وجہ سے اس ون بوگی میں آگ لگ گئی اور یہ آگ جو ہے اگل بگل کی بوگی کو بھی اپنی چپیت میں لے تھی بھی نظر آئی اور دیکھیں تصویر کس طرح سے گھو دھو کر پوری طرح سے بوگی جلتی بھی نظر آ رہی ہے لا لپٹوں کا کانڈاو آپ ان تصویروں میں دیکھ پا رہے ہوں گے اور دیکھیں دو تصویر آپ کے ٹیوی سکرین پر آنے اگر لگ اینگل سے اس پورے حادثے کی کہ کس طرح سے ٹرین کی بوگی جلتی بھی نظر آ رہی ہے اور پورا یہ جو ٹرین کی جو گھوڑوں بوگیا ہے وہ پوری طرح سے جل کر راک نظر آئی ہے پلس پر شہسن کی ٹیم موقع پر موجود ہے اور اس پورے باملے کو لے کر جانچ پر تال کی جا رہی ہے دیکھیں بہت تصویر سرائیے بھوپت یہ وہ جگہ ہے جہاں ٹرین کی سپیڈ تھوڑی کم ہوئی تھی اور یہ ٹرین آپ کو بتاتے چلے دلی سے دربانکہ کی طرف جا رہی تھی